السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اونلائن ٹیچنگ سینڈر چینل پر آپ کو خوشہ مدید کہتا ہوں انشاءاللہ آتھ سورة البقرہ کی آیت نمر دو سو بیس اور دو سو اکیس تجویز کے ساتھ سیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرہ فی الدنیا نون کا اظہار ہوگا الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے والآخرہ کھڑی زبر بھی ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے خارا پر پڑھنے ہیں ہاں ساکن پڑھ جائے گا وف کی صورت میں وَيَسْأَلُونَكَ عِنِ الْيَتَامَا وَيَسْأَلُونَكَ وَاو مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے دو کھڑی زبر ہیں دونوں ایک اکلف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنے ہیں قُلْ اصلاح لهم خیر قاف اور صاد پر پڑھیں گے قُلْ اصلاح لهم علف مدہ اکلف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے ادغام بلا غنہ ہوگا آگے میم کا اظہار ہوگا خیر خواہ پر پڑھیں گے خیالین پڑھا جائے گا وفقی صورت میں راہ ساکن پڑھیں گے راہ ساکن سے پہلے یا ساکن ہے راہ کو باریک پڑھنا ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ نون کا اخفہ ہوگا خاطہ حروف مستعالیہ دونوں پر پڑھیں گے علف مدہ وَو مدہ ایک اکلف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے میم کا اظہار ہوگا فَإِخْوَانُكُمْ خواہ حروف مستعالیہ پر پڑھیں گے علف مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے یہاں بھی ملانے کی صورت میں میم کا اظہار ہوگا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَاللَّهُ اللہ کا نام والا علام زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ صاد حروف مستعالیہ پر پڑھیں گے شاہ ساکن پڑھا جائے گا وفقی صورت میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ وَلَوْ وَعُلِينَ ہے شَاءَ اللَّهُ مَدْ دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے اللہ کا نام والا علام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا لَأَعْنَتَكُمْ مِلانے کی صورت میں میم کا اظہار ہوگا اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ نُون مشدد پرہونہ کریں گے اللہ کا نام والا علام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یا مَدْ دو ہیں دونوں ایک ایک کلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے تنوین کا اظہار ہوگا میم ساکن پڑھا جائے گا وفقی صورت میں فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَيَسْأَلُونَكَ عِنِ الْيَتَامَاءَ قُلْ اِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْد وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَدَكُمْ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ نُونَ کا اخفہ ہوگا مشرِكَاتِ خَرِ زَبْرْ اَكْلِفْ کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے حَتَّى يُؤْمِنُ یہاں بھی خَرِ زَبْرْ اَكْلِفْ کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے حمزہ جڑکے کے ساتھ پڑھیں گے نُون مشدد پر غنہ کرنا ہے وَلَا أَمَتٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا أَمَتٌ مُؤْمِنَةٌ یہاں ادغام معلغنہ ہوگا حمزہ جڑکے کے ساتھ پڑھیں گے تنوین کا اظہار ہوگا خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ خَاپُر پڑھیں گے رابِ پر پڑھیں گے خیالین پڑھا جائے گا رُمْ ادغام معلغنہ ہوگا مِمْ یہاں بھی ادغام معلغنہ ہوگا مشرِكَةٍ رابِ ریک پڑھیں گے زیر کی وجہ سے اگر ادغام معلغنہ ہوگا وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ لَوْ وَاولِنَ پڑھنا ہے اور ملانے کی صورت میں مِمْ کا اظہار ہوگا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا مَدَّا اَكْلِفَ کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے تُوْكِحُ الْمُشْرِكِينَ نُونَ کا اخفہ ہوگا رابِ ریک پڑھیں گے یا مَدَّا اَكْلِفَ کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے حَتَّى يُؤْمِنُوا خَرِزَبَرْ وَاوْ مَدَّا اَكْلِفَ کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے یہاں بھی حمزہ جھڑکے کے ساتھ پڑھیں گے وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكِنُ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَا عَبْدٌ باس آکن ہے قلقلہ کریں گے اگر اضغام معلغنہ ہوگا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ تنوین کا اظہار ہوگا خارا پر پڑھیں گے خیالین پڑھ جائے گا اگر اضغام معلغنہ ہوگا مِمْ مُشْرِكِنُ یہاں بھی اضغام معلغنہ ہوگا رابہ ریک پڑھیں گے وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ لَوْا عَبْدٌ پڑھ جائے گا اور یہاں مِمْ کا اظہار ہوگا اُلَائِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ اُلَائِكَ مَدْ تین سے چھے حرکات کھینج کر پڑھیں گے يَدْعُونَ دَال ساکن ہے قلقلہ کرنا ہے وَاوْ مَدْدَ ایک علیف کی مقدر میں کھینج کر پڑھیں گے اِلَا النَّارِ نون مشدد پر غنہ کرنا ہے اِلِف مَدْدَ ایک علیف کی مقدر میں کھینج کر پڑھیں گے را ساکن پڑھ جائے گا وفق کی صورت میں اور را وفق کی صورت میں پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے ملانے کی صورت میں را کو باریک پڑھنا ہے وَاللَّهُ يَدْعُونَ اِلَى الْجَنَّتِ وَالْمَغْفِرَتِ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَدْعُو اللہ کا نام والا لام زبر کی وجہ سے پڑھیں گے دال ساکن پر قلقلہ کریں گے مَدْ دو سے چار حرکات کھینج کر پڑھیں گے اِلَى الْجَنَّتِ نون مشدد پر غنہ کرنا ہے وَالْمَغْفِرَتِ بِإِذْنِهِ غین راپر پڑھیں گے ہا ساکن پڑھا جائے گا وفقی صورت میں وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ کھڑی زبر دو اور ایک کھڑی زیر تینوں ایک اکلیف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے لِلنَّاسِ نون مشدد پر غنہ کرنا ہے علف مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ میم کا اظہار ہوگا راپ پیش کی وجہ سے پر پڑھیں گے وَا مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے اور یہ نون ساکن پڑھا جائے گا وفقی صورت میں وَلَا تَاكِحُوا الْمُشْدِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَا مَتُمْ مُؤْمِنَتٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْدِكَتٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْدِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْدِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اولئك يدعون الى النار وَاللَّهُ يَدْعُو الى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اب میں آج کا سبق ملا کر پڑھوں گا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْلٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمٌ آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ